بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چٹ پٹا رنگین میں میں ہوں آپ کی شیف افشان اسرولا یقینا آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم بنا رہے ہیں آلو کی ٹکیاں آلو کی ٹکیاں اکثر گھروں میں بنائی جاتی ہیں لیکن جو ریسپی میں آپ کو دے رہی ہوں یہ اسپیشلی بچوں کے لیے ہے اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو بچوں کی نشو نموہ کے لیے بہت ضروری ہیں اس لیے آپ اسے بچوں کے لنج بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو چلیے بناتے ہیں آلو کی ٹکیاں اس کے لیے ہمیں چاہیے تین آلو بڑے سائز کے ان کو اُبال کر چھیل لیں دو ادد انڈے ان کو بھی اُبال کر چھیل لیں چکن ایک پیالی اس کو میں نے نمک اور کالی مچ ڈال کر اُبال کر ریشے کر لیا ہے نمک 1 ٹیبل سپون لال مرچ 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون سفیز زیرہ 1 ٹیبل سپون سابود دھنیا 1 ٹیبل سپون سونف 1 ٹیبل سپون آمچور پاؤڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور ہرہ دھنیا یہ تو ہو گیا ٹکیاں کا مسالہ اور بیٹر کے لیے ہمیں چاہیے مکعی کا آٹا 2.5 ٹیبل سپون نمک 1 ٹی سپون لال مرچے 1 ٹی سپون زردے کا رنگ 1 چھٹکی چاپلوں کا آٹا 2 ٹیبل سپون اور ساتھی بریٹ کرمز سب سے پہلے آلو کو میش کرنے میں اسے ایک گلاس کی بیک سائٹ سے میش کر رہی ہوں انڈوں کو بھی اسی طرح میش کرنے پھر اس میں چکن بھی شامل کرنے اور تمام مسالے بھی شامل کرنے ہرہ دھنیا بھی ڈال دے اور ساتھی گرم مسالہ بھی ڈال لے اس میں سب چیزیں ڈل چکیں اب اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کریں گے اس بیٹر کے لیے ہمیں چاہیے مکہی کا آٹا اس کو ہم نے اسی پلیٹ میں ڈال لیا ہے جس میں نمک مرچ اور زردے کا رنگ موجود تھا اور ساتھ ہی ڈال لیا ہے چاپلوں کا آٹا 2 ٹیبل سپون اور اسے اچھی طرح مکس کر لیا ہے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اچھا سا بیٹر بنا لیں گے پانی ہلکے ہاتھ سے ڈالیں تاکہ بیٹر پتلا نہ ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا بیٹر تیار ہے بس ہمیں اسی طرح کا چاہیے اب اس مسالے سے ٹکیاں بنا لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ٹکیاں بن گئی ہے اب اسے بیٹر میں ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرمز لگائیں گے اور ایک ٹوے میں رکھتے جائیں گے آپ چاہیں تو اسی طرح ٹکیاں بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور کئی دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں ہماری ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں ہم ان کو شیڈو فرائی کریں گے فرائی کے لیے تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے ٹکیاں ڈالتے ہیں ایک سے دو منٹ فرائی کریں اور ان کو پلٹ لیتے ہیں دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اسی طرح دوسری سائٹ بھی دو منٹ پکا کر اتالیں یہ لیجئے ہماری ٹکیاں تیار ہیں میں تو جا رہی ہوں چائے بنانے آپ ویڈیو دیکھیں پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر بھی اگر میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو خوش آمدید یقیناً آپ کو میری ریسپیز پسند آئیں گی اس لیے سبسکرائب کرنا بلکل مدھولیے گا ملتی ہوں پھر کسی نیرے سبسکرائب کرنا دوامی یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی